اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ہے اور ہم جو کراچی میں رہنے والے ہیں وہ تو اس کو نام سے بھی جانتے ہیں وحید کے کباب تو آج میں اپنے کچن میں وحید کے کباب بنا رہی ہوں اور یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی لذیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل ہم لوگ سب گھر میں ہی ہیں تو بازار جانا زرہ مشکل ہے ریسٹورنٹ جانا مشکل ہے تو یہ آپ کی ہماری ریسپی ہے اس کو آپ گھر میں بنائیں اور گھر میں انجوائی کریں چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس ریسپی کو بنانے کے لئے جن انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر میں نے تین پاؤ بیف کا کیما جو ہے وہ لے لیا ہے یہاں پر بیسن میں نے تین کھانے کے چمچ لئے ہیں زیرا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ یہ میں نے آٹھ سے دس جو ہے بادام لے لئے ہیں سونف لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ حلدی لیا ہے میں نے آدھے کھانے کا چمچ گرم مسالہ آدھے کھانے کا چمچ دو کھانے کے چمچ لہسن ادرک نمک حسب زائی کا دہی ایک کپ پیاز میں نے یہاں پہ فرائی کیوئی ہے یہ دو بڑی عدد پیازیں تھی جن کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور ایک میں نے ترمیانے سائز کی پیاز جو ہے رفری چاپ کر لیا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور چار سے پانچ عدد جو ہے ہری مرچے لی ہیں میں دیر کھانے کا چمچ یہاں پر شان کا سکھ کباب مسالہ لوں گی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں چلیں اپنی رسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم بیسن سونف بادام اور زیرے کو بھول لیں گے زیرے کو پیس لیں گے جی یہ ہماری روز ہو گیا ہے اس میں موشبو آنے لگی ہے اب ہم اس کو پیس لیں گے جی میں نے یہ پاوڑر فار میں کر دیا ہے بیسن اور باکی چیزوں کو جو میں نے ایک کپ دہی لیا ہموں دا لیں گے ساتھ ہی ہری مرچے اور اس کو جو ہے ہم پہلے فرینڈ کر لیں گے ہم اس کو پیس لیں گے جی میں نے ہری مرچے ہرا دھنیا اور دہی کو ڈال کر اس میں پیس لیا ہے اور اب ہم اس میں کیما بھی دال دیں گے یہ آپ مشین کا بھی لے سکتے ہیں میں نے مشین کا لیا ہے میں نے کیما ایٹ کر دیا ہے اب ہم ساری مسالے بھی اس میں ایٹ کر دیں گے یہ مسالے تمام مسالے اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم نے جی پیازے تھی اس کو بھی ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو بیسا نوری ہم نے بھونا تھا اور سو پیس لیا تھا اب اس کو بھی ایٹ کر لیا ہے اور ہم اب اس کو چاپوں میں چاپ کر لیں گے اب اس کو پیس لوں گی اب میں اس کے اندر ایک چمچ کھانے کا جو ہے میٹ ٹینڈرائزر دال رہی ہوں آپ کا چاپا پیدا بھی دال سکتے ہیں میں نے گرہ مسالہ بھی ایٹ کر دیا اس کے اندر ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈیڑھ کھانے کا چمچ سیکھ کباب مسالہ کسی بھی برینڈ کا لے لیں میں شان کا لے رہی ہوں اس کو بھی دال لیں گے اور ایک دفعہ مشین چلا لیں گے ہمارا کیما پیس چکا ہے اب ہم اس میں ایک دھکا وکویا رکھیں گے ساتھ ہی اس پہ ہم تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کو ڈھک دیں گے تھوڑے دیر کے لئے ہم اس میں ڈھک دیں گے ہم نے جو کیما مرینیٹ کرنے کے لئے رکھا تھا وہ ہو گیا ہے اب ہم اپنا دوسرے سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے چولے کی فلیم آن کر دی ہے اور ہم اس میں ہاف کب جو ہے نا کوکنگ آئیل ایٹ کریں گے میں نے یہاں پہ ایک ہاف کب کوکنگ آئیل ایٹ کیا ہے جیسے ہمارا کوکنگ آئیل گرم ہوں گا ہم اپنی پیازو کو اس میں فرائی کر لیں گے میں نے یہاں پر ایک بڑی تقریبا درمیانے سائز کی جو ہے پیاز لی ہے اور اس کو ہم اس کو فرائی کر لیں گے تو گولڈن براؤن کر لیں گے ہماری جو پیازے ہیں وہ گولڈن براؤن ہو رہی ہیں بس جیسے ہی تھوڑی سی اور ہو جائیں گے ہم اس میں اپنا جو کیما ہے وہ اس کو ایٹ کر دیں گے پیازے ہماری ہو گئی ہیں اپنا کیا ہماری ہو گئی ہیں اپنا کیا ہماری ہو گئی ہیں اور اس کو اچھے طرح سے گھن لیں گے یہ بہت جھٹ پٹ طریقے سے بن جاتا ہے اس کو اچھے طرح سے گھن لیں گے اور کیونکہ اس میں ہم نے گوش کر لانے کے لیے لیڈ ٹنڈرنائزر ڈالا ہوا ہے تو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ہماری کیما نے جو ہے کوئلے کا جو ہم نے اس پہ دم دیا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں بہت اچھی مشبو آ رہی ہے اب ہم اس پہ تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اور تھوڑی در کے لیے اس کو ڈھگ دیں گے جی چلیں ہم کباب کو چیک کر لیتے ہیں یہ تیار ہے کہ ہنی کو ہو زبردست دیکھیں یہ بلکل تیار ہیں اور ہم اس کو اب ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا مزیدار سپیشل وحید کر کباب تیار ہیں آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزیدار ہیں اور اگر آپ کو ہمارے ریسی بھی پسند آئے تو لائک کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مرک ہوئیے گا ہمارے ریسی بھی کیسی لگیں اس کو ضرور ٹرائے کریں گا اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا موسیقی